بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انتیاز حسین آپ دیکھنا ہے ناناز کچن تو آج ہم آپ کے لئے علو کے نان کی ریسپی لائے ہیں جو کہ ہم نے بنایا ہے لیفٹ آور فوٹ سے جو کھانا بچ جاتا ہے سالم وغیرہ بنایا آپ نے بچ گیا تو اس کو آپ نے کیسے دوبارہ استعمال کرنا ہے تو ہم نے علو کی بھجیا بنائی تھی وہ بھجیا کو ہم نے استعمال کیا ہے اس کو تھوڑا سا اس میں مسالہ وغیرہ ڈال کے اور اسے نان کے حساب سے تیار کر کے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے سب سے پہلے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ ہمارے پاس حالو کی بھجیا تھی جو ہم نے بول میں ڈالی ہے اور یہ ہم نے سپرنگ اونین ہم ہرا پیاز لیا ہے اس کو تھوڑا سا آگے سے کٹنا ہے پورا پیاز نہیں چاہیے کیونکہ یہ سالن بنا ہوا ہے اس پس وہ تھوڑا یہ کچھا مسالہ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے یہ اس لیے ہم اس طرح کی فوڈ لیفٹ کی بناتے ہیں تاکہ آپ بھر میں جو کھانا ہے وہ ضائع نہ جائے پھینکہ نہ جائے کسی کو دے دیں وہ تو الگ بات ہے لیکن ضائع ہونے سے بھج جائے تو یہ اس میں ہم نے پیاز لی ڈال دیں اس کے بعد کھوٹی مرچ ایک چاہ کی چمچے اور کوٹر کے چاہ کی چمچی نمک ڈالا ہے زیرہ کوٹر چاہ کی چمچی ڈالا ہے پاورڈر اور اس کو اچھی طرح سے میش کر کے ہم نے یہ تھوڑا سا پدینہ لیا ہم نے پدینہ جو ہے وہ ٹیسٹ کو بہت بڑھاتا ہے تو بالکل زیادہ نہیں تھوڑا سا پدینہ یہ اس میں ڈال دینا آپ نے تو ویوز آپ سکپ میں کیے کریں سکپ کرنے سے سٹیپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ریسپی ایکزیکٹ نہیں بنتی چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ پورا دیکھیں یہ ہم نے ایک پیڑا لے لیا پیڑے کو بھیل لیا بھیل کے اس کو بڑھا کر لیں گے اب یہ جا آلو کا یہ مسالہ ہم نے تیار کیا ہے پراٹیکل لان کے لیے یہ رکھ دے پیچھے اب یہ سٹیپ جا یہ بہت ضروری ہے آپ نے یہ دو سیرے پکڑنے اور یہ ادھر سے سائڈوں سے لپیٹتے جانا ہے اس کو یہ اس طریقے سے یہ اس کو دوبارہ پیڑے کی شکل میں ہم لے آئیں گے یہ دوبارہ پیڑا بن گیا اندر اس کے ہمارے جو ہے وہ آپ نے دبا کے اس کو پریس کر کے پھر روٹی کے شکل میں اب اس کو ہم ہاتھوں سے پہلے پھیلائیں گے کیونکہ اگر بیلنس چلائیں گے تو بیلنس سے یہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا کیونکہ اندر انہوں نے کیمہ آلو کا برتا بھرا ہے تو اس کی ویسے اب اس کو اس طرح سے پھیلانا ہے پھلا کے پھر بعد میں جب یہ بڑا ہو جائے پھر آپ اس کو تھوڑا بیلنے اور اگر ہاتھوں ہی سے اس کو کرتے رہے تو وہ بہتر ہے کیونکہ نان بنانا ہے بہت بڑا تو بنانا نہیں ہے آپ نے تو یہ ہم نے پین کو کرم کر لیا تھا اس میں ہم نے یہ ڈال دیا اس کے اوپر ہم نے کلونجی اور دل کا چھڑکاؤ کر دیا اگر اس سے ٹیس پڑھ جائے اب اس کے اوپر کور کر دیا اس کو اب کور اٹھائیں گے تو یہ جو ہے نیچے سے پک چکا ہوگا یہ نیچے سے پک گیا اوپر سے ہلکا ہلکا سا ہے تو اب اس کو ہم نے آپ یا تو کوکنگ رینج میں اوپن کے اندر رکھنے یا پھر اس کو ابھی اوپر سے دیکھنے کیونکہ یہ نیچے سے تو پک گیا اب اس کو ہم نے ائر فرائر میں رکھا تھا ائر فرائر میں رکھ کے یہ ہم نے اس کو پکایا ہے تو یہ ائر فرائر کے اندر جو ہے یہ ہم نے اس کو براؤن کر لیا ہے اور یہ ہمارا آپ اس کو کوون میں رکھ لیں تو بیوز امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسے پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے گا اور یہ اتنا فلافی اور نرم ہے کہ آپ گھر میں بنائیں تو اپنی مرضی سے اس میں ہر چیز ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹ کے ایک پیس یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنا مطلب اس کے اندر اپنی مرضی اپنے مسالہ بھرا ہے اپنی مرضی کا ٹیسٹ کا ہے سب کچھ تو ٹرائی کیجئے گا ضرور اور ایک دعا پھر یاد دلائیں کہ آپ نے ہمیں سبسکرائب ضرور کرنا ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب یہ ہی ہمارا اور آپ کا ایک تعلق بنا رہتا ہے اسی سے ہی اس قدر خوشبو آ رہی ہے اس قدر کے بس دل چاہ رہا ہے کہ اسی وقت سارا کھا لیا جائے بہرحال یہ اچار کے ساتھ کیا خوشبو ہے ماشاءاللہ کیا وہ بہت ٹیسٹ ہے بہت ٹیسٹ ہے آپ بھی کیجئے گا ٹرائی کیجئے گا اور بچا ہوا کھانا جو ضائع جاتا ہے اس کو ڈیٹلائز کریں تو ہم اجازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی